خیال کیا ہے سوچ کیا شہ ہے ڈیفرنس بٹوین ٹورٹ اینڈ ٹنکن کیا ہم واقعی سوچتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں جبکہ حقیقت اس کے براکس ہے انسان ہرگز کچھ بھی نہیں سوچتا ہم صرف مہرک سٹیمیولس کا جواب دیتے ہیں رسپانڈ کرتے ہیں سوچ اپنی اصل میں ایک مردہ شہ ڈیڈٹنگ ہے سوچ ذہن میں پیدا نہیں ہو رہی یہ خود بخود وقو پذیر نہیں ہو رہی سوچ تو باہر باہر سٹیمیولس نہیں ہے مٹھرک انٹرنل ہے یہ اندرونی اکسٹرنل ہے یہ بہت پیچیدہ سوال ہے آئے پیاز کے چھلکے کی تہیں اتارنا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں آخر میں کیا بچتا ہے نظریہ انتقا تیوری آف ایولیوشن کی بات شروع ہو تو بہت سے ایسے لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے جو اپنے خیالوں میں آدم واو ہوا کو آسمان سے زمین پر اترتا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ میں تصوراتی بناوٹ نہیں ہے اللہ فکشن فکشن کو نہیں حقیقت فیک کو پسند کرتا ہے وہ عالم ہے سب سے بڑا عالم وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جس کی کوئی علمی بنیاد نہ ہو بندر سے انسان بننے کے عمر کو نہ بھی مانا جائے تو یہ بات پھر بھی تہہے کہ قرآن کہتا ہے انسان پر ایک طویل عرصہ ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکرشہ نہ تھا علانسان الدہر ایک اگر وہ ہمارے جیسا ہی کوئی انسان بھی تھا تو لازمی عمر ہے کہ جانوروں کے قریب تر زندگی گزارتا تھا ہماری فصلتیں بھی اس عمر کی شہادت دیتی ہیں ہر انسان میں کسی نہ کسی جانور کی صفت ہوا کرتی ہے جیسے کوئی گھڑیا صفت شیر کی طرح بہادر لومنی کی طرح چالاک اور سانپ کی طرح خطرناک ہوا کرتا ہے اس اولین دور کے انسان میں عقل واو فہم نام کی کوئی شہ نہ کی ارشادہ باری طالع ہے ہم نے تمام جانور کو بقل پر حاضر کیا انیسا ایک سو اٹھائیس یہ کونسا بقل ہے جو انسان سمیت ہر زندہ شہ میں حاضر ہے ہر قیمت پر اپنی جان بچائے رکھنے کی جبلت سب سے بڑا بقل ہے کہ کوئی مرنے پر آمادہ نہیں ہے آغاز ہوا تو ہر طرف موت کی بادشاہی تھی انسان کے پاس عقل تھی نہ ہی علم نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے تمام جانداروں کے ساتھ انسان بھی تیزی سے مر رہا تھا ہر شہ اس کی دشمن تھی کبھی سانپ نے کٹ کھایا تو کبھی کسی کھائی سے نیچے جا گرا کبھی درندوں نے چیر پھار کر رکھ دیا تو کبھی پانی میں ڈوب مرا پھر ایک دن اس نے مرنے سے انکار کر دیا سو میں سے ننانوے انسان پہاڑ سے گر کر مرے لیکن آخری انسان نے موت کے شدید ترین تیز ہوتے مہرد سٹیمیولس کو جواب دے دیا رسپونڈ کر دیا نیچے ایسا کیا ہے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا اسے پہلی بار خوف کے سرد احساس سے شناسائی ہوئی میں ایسا نہیں کروں گا جیسا مجھ سے پہلے والے کر رہے ہیں حادثہ ٹل گیا وہ بچ گیا زندگی کو قرار آنے لگا انسان نے ہٹ اور ٹرائل سے سیکھنا شروع کیا اور پھر وہ سوچتا ہوا انسان بن گیا ہزاروں سال گزرتے چلے گئے متحرک سٹیمیولس کی تعداد بے اندازہ بڑھتی گئی اور اس کے ردعمل میں جواب رسپونس بھی بڑھتا گیا نسل در نسل یہ معلومات یہ ڈیٹا شفٹ ہوتا رہا کچھ جینت سے اور بہت سائلن کے طور پر بھی انسان کی نسل کو آگے منتقل ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں انسان سے گزرتے دن کے ساتھ مزید سوچنے والا بنتا چلا گیا اسی دوران خالق کا اناف نے آسمانی کتابوں کو انبیاء رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اتارا انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا متحرک سٹیمیولس کا جواب تو جانور بھی دے رہا تھا ہرن شیر کو دیکھ کر بھاگ رہا تھا مگر انسان کی قابلیت اور تھی اس میں شورہ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب مند سے پیدا کیا ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے پس ہم نے اسے سنے والا دیکھنے والا بنا دی علانسان الادہ دو صرف زمینی متحرک سے آدمی کبھی انسان نہ بن سکتا تھا اس لئے اللہ نے کتابیں اتاری نبیاء بھیجے یہ نسل انسان کے استاذ تھے انہوں نے انسان کو اللہ کی کتابوں سے اچھے برے کی تمیز سکھائی تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے کہ کون اچھا ہے اور کون بڑا ہے یا درکھنے کی بات ہے کہ معاشرہ وجود میں لانے کی طاقت صرف اور صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے اگر الہامی مذاہب نہ آتے تو معاشرہ کبھی وجود نہ پا سکتا تھا انسان سوچتا نہیں ہے صرف متحرک سٹیمیولس کو جواب دیتا ہے رسپونڈ کرتا ہے خیال توٹ ایک میموری ہے یا داشت ہے ذہن میں خیالات توٹس کی مخصوص ترتیب یعنی پیٹنز ہوتے ہیں جیسے جوتا ایک متحرک سٹیمیولس ہے جس کا جواب رسپونس پاونڈ ہے مگر اس کا ایک پیٹن ہے جس میں ایسی تمام میموریز میموریز ایک ہی جگہ محفوظ ہیں جن کا تعلق جوتے اور پاونڈ سے ہو سکتا ہے موچی ہے چپل ہے بوٹ اور تسمیں ہیں شو پالش اور جوتے بنانے والی کمپنیوں کے اشتہارات ہیں جوتا ٹوٹ جانے کا کوئی واقعہ بھی اسی پیٹن میں ہے اسی طرح جوتا ٹوٹ جانے پر جس جگہ وقت پر نا پہنک پانے کی وجہ سے ندامت ہوئی تھی اس خیال کا پیٹن اس جوتے کے خیال کے پیٹن سے جڑا ہے یہ پیچ در پیچ خیالات کا ایک لامتنہ ہی سلسلہ ہوتا ہے جو یاد داشت کی صورت میں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے ایک آم سے جوتے کا متحرک آپ کو خیالوں کے سمندر میں گھرک رکھنے کو کافی ہے اور ہمارے ادگر دربوں خربوں محرکات موجود ہیں جو ہمیں ہر وقت مصروف خیال رکھتے ہیں خیال اور شہ ہے سوچ اور ہے خیال برد کی طرح ہے چھوٹا ہے لپک کراتا ہے یہ متحرک کا جواب ہے اسے خیال ٹوٹ کہتے ہیں خیال کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ آپ اسے قبول ٹوٹ is not self-employed at all نہ کرنی آپ کے قبول کرتے ہی اٹینڈ کرتے ہی خیال سوچ میں تبدیل ہو جاتا ہے اسے سوچنا تنکن کہتے ہیں اب آپ یاد داشتوں کے سلسلوں میں پیٹنز میں بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ تصورات ایمجز شروع ہو جاتے ہیں اور پھر تصوراتی دنیا ورلڈ آف ایمیجنیشن آباد ہو جاتی ہے انسان اپنے خیالوں سے سوچتا ہوا تصورات کے جہان آباد کرتا ہے لوگوں سے بدلے لیتا ہے گزر چکے واقعات کو دھورتہ ریوائن کرتا ہے خیالی کامیابیوں کے جھنڈے گارتہ محبوبہ سے مراقعاتیں کرتا اور اپنی سوچوں میں امارت کی بلندیوں کو جاتا انسان یہ سب ذہنی خودلزاتی مائنڈ میسٹیبیشن ہے جس کا کم یا زیادہ کچھ حساس تعدیل یا ہمیشہ ہم سب شکار ہوتے ہیں موضوع کی توالت کا خطرہ نہ ہو تو صرف اس ایک موضوع پر ہی کتاب لکھی جا سکتی ہے لیکن مقصد چونکہ صرف نفس کی پہچاند ہے اس لیے اسی تشنہ چھوڑ کر آگے بڑھنے کے سوا کوئی